اسلام علیکم ایٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گیر اللہ حمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اور سب لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ میرے طرف سے بھی آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک اور یہاں پہ سبح سبح کا ٹائم ہے اور عید کی نماز کے لیے ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈی میں ریڈی ہو گیا ہوں دانی رڈی ہو گیا ہے وہ ریڈی کھڑا ہے اور ہم جانے لگے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور لوگ نے بھولا کہ میرے ہی آنے تک آپ نے بھی ڈیڈی رہنے کیونکہ ہر دفع ہے ہی ہی ہوتا ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں لبنہ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا عید کا نا پھر میں کہتا ہوں کہ عید والی فیلنگ بھی نہیں آتی تو میں نے جب نماز پڑھ کے واپ اگر آپ پیسان ہے تو آپ نے ریڈی رہنا ہے تاکہ پتہ چلیں مجھے واقعی کہ آج عید ہے ہاں جی ویسے رات کو بھی ہم لوگ تقریباً دوڑا ہائی بجے سوئے ہیں لیکن ابھی میں نے ان کو کپڑے وغیرہ نکال کے دیئے ہیں بچوں کو ریڈی کیا ہے تو میں بھی اٹھ گئی ہوں اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ نماز وغیرہ پڑھ کے آ جاتے ہیں پر ریڈی ہو جاتے ہیں مجھے وہ لے کے جانا ہے اور کربانی دکھانے کے لیے لے کے جانا ہے ہاں جی اس لیے کہہ رہا ہے کہ جلدی ریڈی ہو بچوں کو بڑا شعب ہے کربانی دیکھنے کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو نہیں رہا ہے وہاں پہ اسکول کی طرف ہونی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں بیٹھے چلیں گماں پھر آکے دکھا لائیں بچوں کو رہے جائیں وہاں پہ اور پھر کربانی بچوں کو دکھا لائیں جلد جلد میں نے باز پڑھ کر آتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ جو اینا وہ آپ نے دیڈی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ لبنہ کے لکھ پیار میں دکھاتے ہیں چلے دیڈی کے اور یہ ذرا سسپنس ہے میری لکھ کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جوتے میں نے رکھے ہیں میں باہر یہ دیکھیں ایک یہ نیا میں لے کر آئی تھا لیکن یہ میں پہن کے نہیں جاؤں گا پہن کے پرانا جاؤں گا کیونکہ یہاں پہ مسجدوں میں جوتہ جو اینا وہ خاص طور پر عید والے دن جمعے والے دن زیادہ جو اینا بشوری ہوتے ہیں تو اس لئے پرانا جوتہ پہن کے جائیں گے اور جب واپس آئیں گے گھر تو پھر آکے نیا جوتہ پہن لیں گے اچھا جی فائنلی نماز پڑھ کے میں آگے ہوں گھر اور گھر آتے ہی دیکھے تو لبنہ جو اینا وہ آج پہلے کی طرح نہیں بلکہ آج ریڈی کھڑی تھی پہلے تو لبنہ سوئی ہوئی ملتی تھی جب میں واپس آتا تھا لیکن آج جو ہے نا لبنہ نے پرمیس پورا کیا ہے اور مونا اور مانو سارے بچے جی پر ریڈی ہیں عید مبارک مونا عید مبارک بکرا عید مبارک اور بچوں کی ٹریسنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساری ڈسٹنگ پہلے ہم ہونے میں لی ہے ہمیں بہت پہلے ہم رہنی ہو جاتے ہیں سب نے کپڑے پہلے چینج کی ہیں اور یہاں پہ حال دیکھیں کمرے کا کیا ہوا پڑھا ہے سارا سب نے یہاں پہ کپڑے پہلے چینج کی ہیں ابھی جو اینا وہ ڈسٹنگ پہلے ہوں گے ہماری کپڑے دوارہ چینج کریں گے تو دسٹنگ کروں گی کیونکہ اینا ہمیں تب دیکھنے ہیں اور آج ہم دونوں نے سینج جیسے ہیں ہاں جی اور ڈسٹنگ پہلے ہمیں بات میں ہو جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی پڑھا رہے ہیں کس نے آنا نہیں ہے ابھی فیلال جو اینا وہ باہر نکلیں گے اور بچوں کو کربانی میں کہہ رہا جو اینا وہ دکھائیں گے کیونکہ بچوں کو بڑا شوق ہے کربانی دیکھنے کا اس لئے بچوں کو لے کر جائیں گے کربانی دیکھنے کے لیے دوسرے بارے یہاں پہ بتاؤں گے مسجد میں گیا ہوں میں آج یہاں پہ جو قریب مسجد تھی وہاں پہ رش بہت تھا وہاں پہ جگہ جو اینا فیل ہوگی ہوئی تھی اس کے بعد ساتھ ہی ایدھر دوسری گلی میں مسجد ہے وہاں پہ میں گیا ہوں تو وہاں پہ یعنی کی نیچے سے فیل تھا اوپر والے پورشن میں گیا ہوں اوپر والے پورشن میں ایک بھی پنکھا نہیں لگا ہوا تھا تو گرمی مطلب اتنی تھی وہاں پہ بس اتنی ہوگی ہوئی تھی آپ کو بتائیں بھی جراشک کسی جگہ پہ ہو تو بس ہو جاتی ہے اور اوپر سے پنکھے بھی نہ لگیں اور گرمی کا اتنا موسم ہو تو کیا حالت ہوتی ہے تو بس یہ ہے کہ بندے جلدے دن نماز پڑھئی ہیں سب نے اور نماز پڑھ کے نکلیں تو میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے حالانکہ ان جبوں پر لازمی ارینج ہونا چاہیے ہر سی باتیں نمازی ہیں ہم نے آکے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پنکھے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جمعہ دن میں یہی مسئلہ ہوتا ہے جمعہ دن بھی گیترینگ زیادہ ہوتی ہے اور عید وغیرہ پہ بھی گیترینگ زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں میں مجھے ایک ہی ہے اور لوگ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے وہ نیچے پورے نہیں آتے ہیں نیچے تو فینز لگے میں ہیں لیکن اوپر والے پورشن میں نہیں ہیں وہ نیا پورشن نے بنایا ہے لیکن وہاں پہ فین ابھی کوئی بھی نہیں ہیں تو اس لئے گرمی وہاں پہ کافی ہوگی تھی جو ہے نا وہ لوگ مطلب کہ جیسے عید میں ملتے ہیں لوگ کہ عید مبارک ملتے ہیں وہاں پہ ایک دوسری گلے لگتے ہیں ایک دوسری گلے لگاتے ہیں لیکن وہاں پہ کسی نے یہ کام نہیں کیا سب کو بھاگنے کی پڑھی ہوئی تھی صرف گرمی کے وجہ سے گرمی تھی تو اس وجہ سے سب نے سوچا ہوگا کہ فٹا فٹ سے گھل جائے چلیں اب ہم بھی جو ہے نا وہ نکلیں اور آج یہ آپ کی یہ لبنہ کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لبنہ نے یہ چپل پہنی ہے سوٹ کے ساتھ کی اور مہندی آپ نے دکھائیں یہ پاؤں کی مہندی ہے اور ہاتھوں کی مہندی بھی دکھائیں یہ رات کو آپ کو دکھانی تھی ہاتھوں کی مہندی لیکن رات کو ہم چلے گئے تھے چوڑیاں لینے کے لئے چوڑیاں لبنوں کو لبنوں کو کہا نا سوری ہمیشہ لبنہ کو لبنوں کہا دیتا ہوں لبنہ کو میں نے لے کر دیں چوڑیاں یہ بھی یہ بھی لبنہ نے یہ والی فرمائش کی تھی کانچ کی چوڑیوں کی تو میں ساتھ میں یہ فینسی بھی لے جا کیونکہ مجھے چھوڑی سی فینسی اچھی لگتی ہیں لبنہ کو سیمپل میں اچھی لگتی ہیں کون سی پیاری لگتی ہیں بھری بھری چیزیں بھری بھری ڈرس کے اوپر مطلب زیادہ کام ہوگا تو اس وجہ کیلئے میں نے تھوڑا سا فینسی میں لیا کیونکہ اس طرح کے کپڑے جاگا پسان رہے ہیں لیکن مجھے پیاری لگتی ہیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں آپ پتھانی لکتی ہیں اس ڈرس میں اور ہاں جی میری ڈرسنگ تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہم دونوں کی دیکھ لیا میری ڈرسنگ تو آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا جب میں نماز پڑھنے کی لیا گیا تو آپ کٹھے کڑے ہیں کٹھے دونوں میں ڈرسنگ دیکھ لیں اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کانچ کی سمپل چھوڑیاں جو ہیں وہ پیاری لگ رہی ہیں یہ بہت چھوڑیاں پہنی ہوئی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں آپ نے اچھی لگ رہی ہیں کہ اپنی جگہ آپ اچھی لگ رہی ہیں میں نے آپ کو پوچھنا میں یوٹیوب فیملی میں پوچھا ہوں تو وہ کمیٹ میں بتائیں کہ ان کو کون سی چھوڑیاں جو ہیں اور یہاں بچوں نے ایدی لینے کے لیے گھرہ ڈال دیا ہے عمر کو عمر کے گھرہ گھرہ تنگ کر دیا بچوں نے گھرہ کر لیا اور مویز جو ہے وہ باہر نکلا ہوئے قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے اس کو بڑا شوک ہے بیمانڈے ان کے باڑی ہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے نا کیوں کیا چیزیں مہنگی آ رہی ہیں ہزارہزار 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 دے کے ان کو بیماری کرنا ہے ہزارہزار ان کو دینا ہے اور آدھے گھنٹے پہ دیکھیں کہ ان کے پاس اید رکھا بھی نہیں ہونا ابھی سبح سبح مراہیت کو اس کے معمولی جوئے میں ایدی دیئی ہے اور یہ کھایا کچھ نہیں ہے باہر سے بوتر لے کے آگے وہی نا اید کی خوشی میں کھایا بھی کچھ نہیں ہے ابھی مراہیت کو ایک دو تین چار پانچ 50-500 دے بچو بیدی اور 55-500 میرے خیال میں اینا فرنک کے لگے خوش ہو کر نہیں ساجو بتاو درہینے لگا کے مظر عاق نہیں پیارا لگ رہا ہنجی ہنجی بہت پیارا لگ گلاسی جو ہے اس نے سنبھال کر رکھی ہوئی دی چھوٹی اور معیز نے موہیز نے بڑی دھاندلی کرنے کا کوشش دانی کے ساتھ پر نہیں کر پایا اگر شکر بچو بیدی ملی گی ہے اب باری ہے بڑوں کی اور بڑوں کے لیے جو ہے نا میں نے بڑے پیسے جو ہے بڑے نوٹ رکھے ہیں اور بڑے نوٹا یہ ہے صحیح ہو گیا یہ بڑے نوٹے ہیں یہ لبنا کو جیتی ملے کیا مین کے ایک وہ میں آپ کو جتنی آج پیاری لگ رہی ہوں نا اتنی آپ جتنی پیاری لگ رہی ہوں نا اتنا مول لگا ہوں آپ کا مول کوئی نہیں آپ کوئی مول ہے آپ کوئی مول نہیں ٹھیک ہے آپ جتنی پیاری لگ رہی ہے اس لیے مجھے پتا تھا آپ کو مول ہی نہیں کیونکہ آپ جتنی پیاری لگ رہی ہے نا ادھرے پیسے پہ جائے نہیں سکتا تو اس لیے رہنے دیتے ہیں اچھا آپ کے لیے میں آج ہم لوگوں نے بنایا ہے کسٹڈ اور سارے بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو وہ میں اللہ کے دیتی ہوں آپ کو اور ہمارے گھر میں ہر سال جو ہے وہ چنا چاٹ بھی بنتی ہے تو دھئی بڑے لبنہ کی دیتی ہے آپ در گن کے بتائیں کتنی ہے یہ گن کے بتائیں در اکیتنی ہے وان ٹو لبنہ کی گنتی دیکھیں در آپ انہیں چپک رہے ہیں نا ایک اورہ آگا ہے دی لینے والا یہ دیکھیں ہاں جی ایدی مل گی خوش ہو امران اور مانگ رہا ہے آج کل بچے نہیں خوش سوہ پہ چھوٹے جو نے بچے جا رہا ہے وہ سوہ پہ خوش نہیں ہے ڈویال ڈیڈھ اڈیڈ پھورٹین ڈھفٹین ہمڈڈ ڈھنانіз کے لئے آ سھہ دیکھیں مل گ مل گ گھرے لیا ہے سترہ ہی لینڈ اٹھارہ ان Uhh انہیس دیس بہن خیل~! بہیس دہیس بہتudiس بہاتچیس اگلو trips پھر گئے مرمی آنے اگر پھر گئے ہاں کہا رہا ہے اور دوسرے ہوتے ہیں ہاں اور اگر مرمی آنے امران چلیں جی اب خوش خوش اب بادکی کھیلے گا اب اس نے ریڈی ہونا جی اب ہماری کسٹرڈ نہیں ہے تو ابھی کسٹرڈ بیشگر میں ساتھ میں بلایا ہے باہر بہت ہی بنایا ہے میں نے سوچے تھوڑا کھا پی کے پھر ہوتا ہے لیکن باہر پھر جا کے ٹائم لگ جائے گا تو سبح سبح جو اینو تھوڑا بہت کھا رہنے چاہیے تو اس کے بعد پھر جو اینو نکلتے ہیں ماہی رہا اچھا جی لبنا گاڑی میں بیٹھ تو گئی ہے لیکن ابھی ڈرائیور سیٹ پہ نہیں بیٹھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہے اور ڈرائیور سیٹ پہ تب بیٹھن گی نا جب مجھے آجائے گی چلانی نہیں چلانی نہیں چلانی نہیں آپ کو بیٹھانا ہے گاڑی نہیں لے گیا تو آپ کی گاڑی ہے یہ آپ کے نام پہ آپ کو پتہ ہے کہ سارا کچھ سکا کروانا ہے تو پھر آپ نے ہی مطلب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا ہے پہلے دفعہ تو ابھی ہم سمجھے نہیں کہ ہم پہلے دفعہ بیٹھے ہی نہیں ہیں تو کیونکہ وہاں پہ وہ ایریا ہمارا جائے رہا ہے وہ اس طرح کہہ کہ میں اگر لوگوں نے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا تو لوگوں نے ایسے آنکے کھول کھول کے دیکھ رہی ہی کر دینا تک کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ ہم نے سوچا ہے کہ باہر کہیں نکلتے ہیں کسی سوسائٹی پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کر جائے نا وہ پھر ہم چھالا یہ جو نمکلی پر جائیں گے اور میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہوں گی اید والے دین بھی کہ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں تھی جتنا اللہ کا لانے ہمیں نماز ہے اور بس میں یہ ایک بات صرف کروں گی شاید اس میں ہماری نیک نیتی شامل ہے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا جو تھانا ہمارے لئے سب سے اہم تھا چاہے حالات جیسے بھی تھے تو شاید اللہ تعالی نے بلکہ شاید نہیں یقینا آج اگر ہم لوگ کسی مقام پہ ہیں اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو صرف اور صرف کس وجہ سے ہے کہ ہمارا اپنے رب پہ پورا یقین بروسہ تھا اور ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لئے ہم لوگوں نے ہر ایفٹ کی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اپنے فائر گئر کے جنری بھی شیئر کریں گے آگست میں ہماری انیورسٹری آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لازمی بتائیں گے کہ ہم لوگوں نے سٹارٹ سے لے کے اب تک اپنا سفر جو ہے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا کیا پایا کیا پایا اور کیا پایا اندر سے تھوڑا سے آپ کو نا وزٹ کرواتے ہیں اپنی گاڑی کے کیونکہ اس وقت دن کی روشنی ہے تو گاڑی ہماری اندر سے نظر آ رہی ہے تو اندر سے چھوڑی سے میں آپ کو دخواہ دیتا ہوں گاڑی یہ ماشاءاللہ ڈیش بورڈ ہے اس کا بڑا مزے کا ڈیش بورڈ ہے اور دیسنٹ سپیس ہے جہاں پہ کوئی بھی اسمائن میں گئرہ رکھنے کے لئے یہ میں نے اسمائنگ سی جیسے بنی ہوتا ہے یہ لگنی رہی ہے شاید ٹیپ نہیں صحیح ہے یہ اوپر اب لگنی ہے یہ اوپر یہ لگنے کے لئے دانے کے لئے یہ لگنے کے لئے دانے وہ یہاں پہ لگنے کے لئے اور یہاں پہ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی کھلی سپیس ہے پیچھے بھی آرام سے چار پانچ لوگ بٹھا سکتے ہیں لوگ بیسے تین لوگ بٹھاتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا وہ اڈیشٹ کر لیتے ہیں ہم جو ہے نا چار پانچ ہم لوگ اپنی مہران میں پانچ چھے لوگ اڈیشٹ کر لیتے تھے یہ تب بھی بڑی ہے دل جو ہے نا پہ بڑا ہونا چاہیے گاڑی بڑی ہونے کے ضرورت نہیں ہوتی تو اب گاڑی تو مزید بڑی ہوگی تو انشاءاللہ دل بھی اور بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم سوانیوں کے اڈیشٹ کر لیں گے اور ابھی باہر سے جو ہے نا آپ کو ویزر تب کرویں گے جب ہم کسی سوسائیٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے لبنا کو گاڑی پہ پڑھائیں گے فرانٹ سیڈ پہ کلیپ پڑھائیں گے پھر باہر سے آپ کو ساری گاڑی کبھی ہو دیں گے ابھی فیلال جو ہے نا ہم آئے ہیں اپنے سکول میں اور وہ سامنے آپ کو بکریں نظر آ رہے ہیں ہاں جی بکریں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ یہاں پہ دو بکریں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنہاللہ نے قربان ہونا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں بچے کو بھی دکھاتے ہیں بچے بھی بڑے ایکسائیٹڈ تھے دیکھنے کے لیے تو ابھی اندر چلتے ہیں جا کے آپ کو بکریں دکھاتے ہیں پہلے اچھا جی یہ ہیں دو بکریں جنہوں نے ماشاء اللہ سے اللہ کی راہ پہ آج جو ہے نا وہ قربانی دینی ہے آج جنہوں نے لگناب پہ قربان ہونا ہے تو یہ ابھی جو ہے نا وہ یہاں پہ چارہ وغیرہ کھا رہے ہیں اور سکول جو ہے نا وہ اس وقت ہمارا جو ہے نا وہ سارا یہاں سے ہم نے ریسپشن ایریہ پر جو ہے نا وہ خالی کیا ہے سپیشل ان کے لیے کیونکہ ابھی کسائی بگارہ جو ہے نا وہ پہنچے نہیں ہیں جیسے کسائی آتے ہیں جو ہے نا پہ قربانی بگارہ ہوگی یہاں پہ ریسپشن ایریہ میں ہم قربانی بگارہ کریں گے اپنے جو جولے تھے ہم نے جو ریسپشن ایریہ میں جولے پڑے سے وہ جولے یہاں سے اٹھا کے ہم نے رکھ لی ہیں اندر حال میں اور یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں نا بیولے پڑے لے رہے ہیں یہ سکول میں آج ہم نے سوچا ہے کہ ان جو ہے کروانے کے لیے سکول لے جاتے ہیں ان کو ساتھ تو یہاں پہ قربانی دیکھنی ہے کس کس کو شوق ہے قربانی دیکھنے کا آپ کو نہیں بس ٹھیک ہے اتنا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں نا بکربانی ہوتی ہے جب آپ کو پتہ واقع ہے پھر آپ کو بھی شوق ہوگا تو ابھی کسائی بگارہ آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ان کے قربانی بھی شیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پھر اپنا یہ دیکھن دانی کے کام دیکھن دانی نے جو ہے نا با اس کے سر پہ اینک لگا دی ہے اس کے ہنکھوں پہ تو پوری آنی نہیں ہے تو چلیں ہم بیٹھتے ہیں اوفیس میں اور اوفیس میں بیٹھ کرتے ہیں کسائیوں کا جیسے لیکن کسائی آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا با ہوگا یہاں پہ جو ہے نا با کربانی اس کے بعد پر کہیں وہ نکلیں گے کربانی جی ہوگی ہے وہاں پر اور یہاں پر جویانا بنا رہے ہیں آپ گوشت اور یہاں سے گوشت بنا کے تو اس کے بعد جویانا یہ بھی فری ہو جائیں گے اور ہم بھی فری ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے آپ گوشت بنا کر فری ہوتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں اچھا جی گوشت بگیارا جویانا وہ سارا بانٹ دی ہے یہاں سے سارا جویانا گوشت اٹھا لی ہے ہم نے ٹوٹل گوش جہاں پر بانٹ گیا ہے اور صفائیہ سٹارٹ ہو گئی ہیں اب جلدی جلدی صفائیہ کر رہی ہیں ہم چلتے ہیں گار اور چابی جہاں باقی سہارے لوکل لگا جاتے ہیں چابی باقی جہاں باقی کامالی کو دے جائیں گے ہاں جی تو اب ہم چلتے ہیں گار کیونکہ بوخ ہمیں اب ستاری ہے کافی زیادہ ہم نے کچھ کھانے بینے کے انتظام کرے ہیں ہاں جی ٹائم دیکھیں ٹائم بھی جہاں پر ایک بجے ایک سے بھلکی اوپر ٹائم ہو گیا ہے تو صبح کو جہاں بھلکی کھایا ہے جو کھایا ہے تو اب جلدی سی گار جا کے جانا کچھ کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوسائیٹیہ بھی جانا کے بعد میں دیکھیں گے بھی لوان تو ریسٹ کر گئی ہیں چلیں پہلے گار جاتے ہیں آپ پیدرال دین بھی برطن دونے میں مشروف ہو گئی دوگر کس نے دونے کپڑے اپسینس پر میں پڑے اس لیے گھڑی بھی کھین ہو رہا ہے لبنا اکا جی یہ یونیفرم یہاں پہ ہو گیا ہے اور آتے ہی برطن اگرہ لبنا نے باش کرنا سرائج کر دی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے لیڈیز کا ہیڑا دن بھی کچھن کے پر سنوکر مجھے ختم گئی ابھی یہ ہانڈی بنائی تھی وہ سب نے کھا لی ہے اب دوسری ہانڈی جو بھی کیا بنائی ہے وہ تو بس نمک والا ہاں جی یہ دیکھیں نمک والا جو ہے وہ گوشت بنایا اور یہ ہے بکرا ایک جو ہے وہ ہانڈی بن کے سب نے کھانا کھا لیا روٹی کھانی تھی وہ روٹی کے ساتھ کھا لی تھی یہ میرے خیال پہ میں بیسے کھانے کے لیے بنایا ہے چلیں آپ موبائل پکڑے میں برطن میں آواز کر دیتا ہوں تو میل جل کے کام کر دیتا ہوں ہاں جلدے سے کام کر دیتا ہوں نہیں یہ پراز جو رہتی ہے میں پکڑ کے دو لیتا ہوں آپ سائیڈ پہ ہو جائیں مرطا کو بھی نہیں ہوگی امریکہ میں نے پہ ثوڑا ساتھ بٹا دیتا ہوں آپ کا دین ہے آج پانی بہت کھاما ہے پانی بہت کھاما ہے پانی بہت کھاما ہے پانی بہت کھاما ہے بہت کھاما ہے چلیں چلیں کیسے گزر ہے آپ کی مزے کی کھانا کھا رہی ہے کیا کھایا چلیں چکر نہیں یہ چیکن چیکن پانی بہت کھایا کہ یہ مٹن ہے کسی نے بتایا ہے نہیں صحیح تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے ازار مرتبہ کھایا اچھا اچھا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ مٹن ہے آج آپ کو کسی بڑے نے بتایا ہے نہیں تو چکر سمجھ کے کھا گئی ہو اچھا اچھا یہ بات ہے صحیح یہ تو لگی نہیں رہی ہے یہ عام سا دن لگ ہے ایر کیوں نہیں لگ رہی ہے وجہ کوئی ایک وجہ بتاؤ کیا بچے کچھ کر رہے ہیں گھر کے اندر ہی بٹھے ہوں کرنا کیا کرنا چاہتی ہو آپ کو ساتھ رہتی ہوں مجھے کھانا چاہتی ہو مٹن کھا کے گھوزارا نہیں ہوا نہیں چلو آپ کو انجوائے کرواتے ہیں ابھی تھوڑے دیتا بھی کھاتے ہیں ہم کرا ہے گا پھر پتا چل جائے گا یہ دا ہے چلیں ٹھیک ہے چلیں ہم بیف کی قربانی کریں ہم اگلے سال بیف کی قربانی ہمیں بیف تو ہم نے کھا رہا ہی نہیں ہے ہم نے نہیں کھانا لیکن ہمارے محلے میں ساتھ رہا ہمیں بیف کی قربانی ہمیں ساتھ باڑنے کے لئے کریں گے کیونکہ گار میں جوہ بیپ بینے کا مانا ہے ہمارے گار میں اور بیف کی قربانی ہیں اس کے لئے گار میں تو اس لئے جانا تو ہم نے مٹن کھانے کا بھی بھی بہت نہیں ہے ایسا کھر لے گے ایسا کھر لے گے دو ہم عدد کریں گے ہم نے اسے مزے کی بات ہوتا ہوں میں بہت کرو مٹن کے کھاتے ہوں لما لوگ پھاتے ہیں اس کے بڑے فائزیں ہیں ہم نے اسے دل کو سمجھا سمجھا ورنہ کوئی خاص پسند نہیں ہے کہ بندے کو اتنا پسند لوگوں کی ہوتا ہے کہ جیسے پتہ کیا دیتے ہیں وہ نہیں ہے ایک دفعہ کھایا ہے دوسری دفعہ دل نہیں کھا رہا ہم کھانا چاہمی نہیں ہے کوئی اتنا خاص آپ بھی بات سوئی بڑھی ہے ہم لوگ آپ کو پتہ رہے سے کم کھاتے ہیں آپ بھی کم کھاتے ہیں میں بھی کم کھاتے ہیں اور بچے بھی